شاہد صاحب آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہیں گروہ نہیں کر رہے ہیں ہم انیمپلائیڈ ایک بڑی پاپلیشن کا حصہ ایجوکیٹڈ انیمپلائیڈ پیدا کر رہے ہیں جو مارے مارے پھر رہے ہیں نوکیاں نہیں ہیں کہیں پہ بھی دیکھیں آپ کی چوائشز کی ہیں آپ نے کوئی اور راستہ نہیں ہے گروہت کے علاوہ مفتر صاحب ایکانومیسٹ ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ آپ گروہ کریں اسپیشلی ایکسپورٹ کی گروہت آپ کو چاہیے آپ بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھا دیں آپ کے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے سر بڑھے گی کیسے 31 ارب ڈالر ہوا تھا پی ٹی آئی کے آخری سال میں آج اپریل کا نمبر آیا ہے تو ہم 25.28 بلین ڈالر پہ پہنچے ہیں دو مہینوں میں آپ پانچ ارب ڈالر کمالیں گے تیس پہ دوارہ پہنچے ہیں گھومی جا رہے ہیں سترہ ارب ڈالر اس نے آٹھ سال کنٹینیوز کی سترہ ارب ڈالر کی بڑی ہے ہر سال آپ اتنا بڑا ملک ہیں اس پہ فوکس کریں نا حکومت اس پہ فوکس کرے گی تو کچھ ہوگا ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ نکل کے تو یوئی جا رہے ہیں ابھی آپ ہی نے ذکر جی آج ابھی نمبر آئے ہیں اس سال پچھلے سال جو یوئی بھی انویسمنٹ ہو رہی تھی پاکستانی انویسمنٹ نمبر سکس پہ تھی اس سال وہ نمبر سی پہ ہے پاکستان میں نہیں ہوئی یوئی میں چلے گی جی جو یا انویسمنٹ کون کرے گا آپ کا اپنا انویسٹر بار جا رہے ہیں پاکستانی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں یوئی میں تھرڈ لارجس انویسٹر جی لارجسٹ انڈین انویسٹر ہے نمبر ٹو یوکی ہے نمبر سی پاکستان ہے یوئی کے انویسٹر پیچھے ہے وہ شاید پانچ میں چھٹے نمبر پہ ہے یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے انویسٹر یہاں انویس نہیں کر رہا وہ سیف محسوس نہیں کرتا وہ دیکھ رہا حسین داؤد پہ کیس بننے ہوئے چھ سال سے ادارت میں کھڑا ہوا ہے وہ کیسے انویسٹ کرے گا وہ پتہ ہے گورمیٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی سٹیبلیٹی کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کا منڈیٹ نہیں ہے یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں سر آپ کو پتہ ہماری پالیسی کا حال اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پچھلے کئی سالوں سے ہم سولر سولر کہہ رہے تھے لوگوں کو لگا لو لوگوں نے سولر لگانا شروع کر دیا پہلے وہ ساٹھ روپے کی یونٹ خریدتا ہے بابدہ سے نیٹ میٹرنگ کے اوپر دس بارہ روپے شاید اس کو ملتے ہیں اب حکومت کی بجلی بکنی بند ہوگئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ ساٹھ روپے والا یونٹ خرید نہیں رہا تو یہ سولر کے اوپر پہلے ان کی تجویز آئی ٹیکس لگا دو اس پر ریاکشن آیا اب انہوں نے کہا نیٹ میٹرنگ کا ریٹ کم کر دو اب اس کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے کوئی نیاب فارمولا سوچنا ہے کہ لوگ سولر لگانا بند کر دیا ہے کریزی مائنڈ آیا جو بھی ہے پاگل ہیں ملکہ یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے یونٹ آپ کو مل رہے ہیں اور ان کی کیا قیمت ہے آپ اپنے پلانٹس کی قیمت دیکھ لیں جو آپ آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی صرف فیول کی پرائز دیکھ لیں عجیب عجیب باتیں ہیں لوگ ذاتی انویسمنٹ سے سولر لگا کے آپ کا بھلا کر رہے ہیں آپ کی فیول ایمپورٹ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو رہی ہے جیب سے پیسے لگا رہے ہیں آپ کے نہیں لگا رہے ہیں اسٹیبلیٹی انویسمنٹ تو نہ ہوئی نا پھر آپ نے ایک پالیسی آپ نے دی آپ نے کہا نہیں اب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نہیں کریں گے یہ ایسے آپ نہیں کر سکتے